افغانستان کے خطرناک قومی کھیل بسکشی میں اب بکرے کے علاوہ بچڑے کا اب استعمال ہونے لگا ہے اس کھیل میں افغان باشندو کا جنون دیکھنے کے قابل ہوتا ہے قابل سے بصیر ہو تک یہ ریپورٹ دیکھئے افغان زباندری کے الفاظ بسکشی کے معنی بکرے کو کینچنے سے ہے تاہم اب اس کھیل میں بکرے کے علاوہ جوان بچڑے کا استعمال بھی ہوتا ہے اس کھیل کو دیکھنے کے لئے میدان میں ہزاروں تماشائی میں وجود ہوتے ہیں مزاری شریف میں قائم نیشنل سپورٹ کے گراؤنڈ میں آج اسی کھیل کا میدان سج گیا ہے اس کھیل کا طریقہ کار بھی بڑا دلچسپ ہے میدان کے ایک کنارے پر پڑے زبا شدہ بچڑے کو اٹھانے اور میدان کے دوسرے کنارے پر موجود جنڈے سے گھما کر واپس اسی جگہ تک پہنچانا ہوتا ہے بچڑے کو میدان کے جس کنارے سے اٹھایا جاتا ہے اسے مقامی طور پر جور کہتے ہیں جہاں سے قریباً ایک ہزار میٹر کو فاصلہ تے کر کے میدان کے دوسرے کنارے پر لگے جنڈے سے گھما کر واپس جور کے مقام تک بحفاظت لانا ہوتا ہے لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں بلکہ گڑ سواروں کو جنہیں پیلوان بھی کہا جاتا ہے اس حدف کے پانے کے لئے اپنی جان جو کم میں ڈالنا پڑتا ہے تماشائی محمد شفی عرب کے مطابق ان کا شوق انہیں اس میدان تک کینچ لیا ہے مزار شریف میں ہر جمعے کی دن بسکشی کھیلا جاتا ہے اور ہم اسے دیکھنے کے لیے اس میدان میں جمع ہوتے ہیں اگرچہ نسبی طور پر مزار شریف دیگر شہروں کی نصبتن پر امن ہے ایک سال پہلے اسی میدان میں کھیل کے دوران ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کئی لوگوں نے اپنی زندگی گما دی لیکن اس کے باوجود ہم اپنا شوق کرا کرنے کے لیے یہاں ہر جمعے کو آتے ہیں اس کیل میں نہ کوئی رولز ہوتے ہیں اور نہ ہی کیل میں باقاعدہ کوئی ٹیم بے ایک وقت کیلنے والے درجنوں پہلوان صرف ان فرادی طور پر اسے کیلتے ہیں ہر پہلوان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے بچڑے کو حاصل کر کے مذکورہ حدف تک پہنچائے کیل کا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ گڑھ سوار پہلوان اپنے مد مقابل پہلوان کے چتر بھی برداشت کرتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ اس وقت شدید زخم بھی اٹھاتے ہیں جب ان کے گوڑے اپنی رفتار کو کنٹرول نہ کر سکنے کی بنا پر گر جاتے ہیں عمر رسیدہ پہلوان فدہ محمد کے مطابق بسکشی میں زبا شدہ موٹے بکرے یا بچڑے کی انتڑیا اور اوجڑی نکال دی جاتی ہیں جبکہ اس کی ٹانگیں بھی کٹ دی جاتی ہیں بسکشی اقوانستان کا قومی کھیل ہونے کے ساتھ افغانوں کے درمیان مرووجہ اور تاریخی اسپورٹ بھی ہے آج کے کھیل میں زبا ہونے والے بچڑے کا وزن پچاس کلو ہے زبا شدہ بچڑے کے پیٹ کو ساف کرنے کے بعد اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیل کے دوران شینہ جھپٹی کی وجہ سے جانور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے پہلوان کھیل کے دوران موٹے کپڑے زے بتن کرتے ہیں اور اپنے سروں کو چھوٹ سے بچانے کے لیے لنگی کا استعمال کرتے ہیں بسکشی کھیل کے لیے آلہ نسل کے گوڑوں کو خاص تربیت دی جاتی ہے ان کی روز مرہ خوراگ بھی عام گوڑوں کی بنسبت خاص ہوتی ہے تربیتی آفتہ یہ گوڑے تیز دورتے ہوئے اپنے پہلوان کو زمین پر پڑے بچڑے کے پاس پہنچا کر قدر جھک کر اسے اٹھانے میں پہلوان کی مدد کرتے ہیں اور جب گوڑے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچڑے پر اس کے پہلوان کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے تو گوڑا برکرفتاری سے مطلوبہ حدف کی جانب دورنا شروع کرتا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ گوڑے اپنے مدد مقابل پہلوانوں پر حملے بھی کرتے ہیں اور مخالف پہلوانوں کے بچڑے کی جانب بڑھنے والے ہاتھ تک کٹ دیتے ہیں بسکشی میں استعمال ہونے والے زیرک، تیز رفتار اور ٹرین شدہ گوڑے کی قیمت بیس ہزار سے ایک لاکھ ڈالرز تک ہوتی ہے پہلوان محمد نعیم کے مطابق انہیں شائقین اور تاجر براظری کی جانب سے نقد رکوم سے نوازا جاتا ہے حکومت کی جانب سے ہمیں تنخواہ نہیں ملتی البتہ اچھا کھیل پیش کرنے پر شائقین اور تاجر ہمیں نقد رکوم اور انعامات سے نوازتے ہیں بسکشی کا دل فریب کھیل دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ماضی میں ملک کے بعض علاقوں میں کیلوں کے میدان بھی دماکوں اور فائرنگ سے محفوظ نہ رہ سکے ہیں بسکشی کے یہ شائقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے میدان پہنچ جاتے ہیں بسیر ہو تک وائس آف ساؤت ایشیا ٹی وی مزارش شریف افغانستان